بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور اہم دن اس لحاظ سے کہ مملکت خداداد اسلام پاکستان نے آج اپنا چودوں صدر منتقب کی ہے صدر عاصف عزاداری صاحب اور دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ یہ دوسرے ہوئے بنے ہیں اور تیسرا اہم واقعہ ہے کہ اتنی بھاری بھرکم شخصیت بڑے عرصے بعد صدر بنی ہے کیونکہ صدردائی صاحب جب 2008 میں بنے مشارف صاحب تو اس لیے بھاری بھرکم تھے ایک ہم آسٹرہ لگائے گوا تھا اسی طریقے سے صدر عیوب صاحب ہوں یا اسے پہلے سکندر مزہ صاحب ہوں یا اس کے بعد صدر یایا ہوں یا صدر صرفکاری بھٹو ہوں یا الحق ہوں تو یہ سارے جو تھے ان کی وجوہات کچھ اور تھی مضبوط ہونے کی پارلیمانی نظام میں باقی فگر ہیڈی رہے ہیں لیکن زردائی صاحب نہ 2008 میں جب الیکٹ ہوئے تب فگر ہیڈ تھے نہ اب فگر ہیڈ ہوں گے اور یہ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے کہ دوسری طفح وہ الیکٹ ہوئے ہیں اور ایسے حالات میں ہوئے ہیں کہ مملکہ جو ہے ایک بران سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤ مارتی ہے یا کوئی حکمت عملی بناتی ہے کوئی سکیمنگ کرتی ہے تو وہ مزید دوسرے بران کے اندر یا اس سے زیادہ گہرے بران کے اندر جا برا جمع ہوتی ہے یہ بھی یہی کوئی حال ہے کہ میں نے کل یا پرسو کے وی لاغ میں کہا تھا کہ ایک عجیب و غریب سانیہ سے دوچار ہے کہ اس مملکت میں 1970 سے لے کے 1224 تک ہم نے 12 انتخابات کروائے ہیں اور ہر الیکشن نے مملکت کو بہران دیکھی گیا ہے ہر الیکشن اس نے سیاسی عدم استقام بڑھایا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کہیں سے پچاس ارب چھوڑو کوئے آپ کو سو ارب ڈالر بھی لا کے دے دے آج کے دن جو جسی ہمیں شدت سے ضرورت ہے تو بھی ملک نہیں چل پائے گا کیونکہ اس معاشی بران جو ہوتے ہیں وہ سیاسی عدم استقام کی کوک سے جنم لیتے ہیں یہ میں کوئی دہائیوں سے یہ فکرہ دورا رہا ہوں بار پر دورا رہا ہوں ہمیشہ صرف کہتا ہوں جب دودہ چودہ میں جب یہ شروع ہوئے تھے عمران خان صاحب نے سیاسی عدم استقام لانے کے لیے ایک نیا گیم پلین آیا اور نواز شید صاحب کو پردہ سیمی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لٹانے کے لیے ہاتھ پاو مانے کی کوشش کی گئی اور دودہ پندھرہ میں اس کے ساتھ پیوز پارٹی اور امکیم کو بھی شامل کیا گیا اس سے پہلے بھی زردائی صاحب جب صدر تھے تو ان پہ بھی اسی طریقے سے تابر توڑ حملے ہوئے تھے تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ آپ کو ایک ایسے بران کی طرف رخ دے جائیں گے جہاں سے آپ چاہیں گے بھی جنہی نکھا سکیں گے آسرا بلا نواز شید صاحب کے تیسے دور حکومت میں اور سنسار برانوں کے باوجود دوہزہ چودہ کے دھنے کے باوجود دوہزہ پندرہ میں پیوز پارٹی اور امکیم کے خلاف گرینڈ کراچی آپریشن کے باوجود پینامہ کے باوجود لیکن بھارا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لئے کوئی بہتر رکھو انہوں نے کرنے والوں نے اس وقت اندھادوں جائی کیا کہ نواز شید کو نکالیں اور ایک ایسا بندہ متعارف کرائیں یا ہیرہ تراشیں کہ جو ان کے لئے جو ہے سارے مسائل کا حال ہو یا سکتا ہے پا لیا پا لیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا جوہر پا لیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک فرینکنسٹائن تھا ایک ایسا فرید تھا کہ جو اب پورے ناصر نظام کیا مملکت کیا ہر ایک کو نکلنے کے لئے وہ آئے دن طاقتوار ہوتا گیا اور اب ہو چکا ہے اور اب وہ ہر طرح بھی بسی ہے اس الیکشن کے تناظر میں زرداری صاحب میرے نظیق میں ان کے بڑا مدہ ہوں لیکن آج میں تھوڑا سا ان کا جو ایک نیگٹیف پیلوی جو ہے وہ کلوں گا اس لیے کہ میں دسکشن چلاتا ہوں اور یہ ہر سیاسدان کے اندر جو اس کے منفی پیلو ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے زرداری صاحب جو ہے وہ دل و جان سے اندر سے ایک سندھی نیشنلسٹ ہے لیکن ان کا یہ بھی خوبی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دنوں کی محبت ہے وہ اتنا حاوی ہے کہ وہ کبھی اس کے اظہاروں نہیں کیا اور جب اس کے اظہار بھی کرتے ہیں تو بڑے مصفت انداز میں کرتے ہیں یعنی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ شخص ہوں کہ جس نے بن نظیر صاحبہ کی شہادت کی اوپر کہا تھا کہ پاکستان کھپے تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تو بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو کریڈل جاتا ہے کہ پاکستان کھپے تو اب یہ بات جتلاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کا پورا بیک گرونڈ ہوتا ہے کہ جی آپ ایک ایسی چیز ہے کہ سندھ کے جو اوپر جو آخری فیصلہ میں نے کرنا ہے پھر مجھے زرداجی صاحب کا ایک بڑا زفت دست بیان یاد آ رہا ہے جو انہوں نے دو ہزار پندرہ میں دیا تھا جب اسٹیبلشنڈ نے کراچی کے اندر آپریشنڈ کرنے کی ٹھان لی تھی لیکن ہم اسے اثار نظر نہیں آ رہتے لیکن چونکہ بڑے زیرہ کا ادمی ہیں گاہ کا ادمی ہیں زرداجی صاحب ان کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹیبلشنڈ کچھ نہ کچھ یہ واردات کرنے والی ہے تو انہیں تقریب کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا ٹینور یعنی کو سکتے آرمی چیف کی طرف اشارہ ہوگا تین سال ہوتا ہے ہم سہسدانوں کی پوری زندگی ہم نے یہی رہنا ہے آپ نہیں ہوگا اب پھر بھی ہوگے تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی اور یہ ہماری آرمی ہے یہ ہمارا انسٹیوشن ہے آپ کے تین سال رہنا ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے ہمیشہ کے لیے ہم میں رہنا ہے تو ہمیں مت تنگ کرو اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انٹرین بجا دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جب کل وہ حلف اٹھائیں گے بیسیت صدر پاکستان تو میرا خیال ہے کہ ان کے وہ جو حروف ہیں ان کو سنیری رنگ میں لکھا جانا چاہیے اور دیواء پر کلندہ کرنا چاہیے کہ کتنے وہ انہوں کا اندازہ صحیح تھے اور انہوں نے کس تبدستی سے اسٹیلیشن پر لیل کارا بعد میں ٹھیک ہے کہ دواء سولہ میں پھر اسٹیلیشن کی دیکھیں پھر ان کو وہی کچھ کرنا پڑا کہ جیسے لفظ غلط ہے مجھ میں پاس اس کا متبادل نہیں ہے کہ اپنے تھوکے کو چاٹنا پڑا تو ان کو زرداری صاحب کے ساتھ معاملہ کرنا پڑا کیونکہ عمران خان صاحب سے اور تحریک آدری صاحب سے نواز شیف نکلنے والے نہیں تھے باوجود ہے کہ جوزیشن بھی ساری ساتھ تھی اور فوج بھی پوری جکسور تھی تو زرداری صاحب نے پھر ڈٹ کے ساتھ دیا اسٹیلیشن کا اور عمران خان کا اور یہ ساروں نے مل کے نواز شیف صاحب کو پھر اقتدار سے باہر کیا میں ابھی ان ساری باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں میں آگے کی طرح جنرل دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو عودہ حاصل کیا ہے یہ انہوں نے اپنی شرائط پر پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں جب پچھئی دفعہ مسئلی نون نے پیوز پارٹی نے مل کے پی ڈی ایم کی صورت میں اور اتحادیوں کی صورت میں حکومت بنائی تھی تو میں اپنے کولن میں بھی لکھا اور اپنے جو ٹی وی پروگرام زور میں بھی جکسوری کے ساتھ ایک ہی بات کہتا تھا اس میں ایک ہی پارٹی کیولٹی بنے گی وہ مسئلی نون ہے بہرحال وہ چل پڑا ان کا خیال تھا کہ نہیں جب تحریکن صاحب کو صفحہ ہستی سے اسٹلیشن مٹا دے گی بھئی اسٹلیشن جب آپ لوگوں کو نہیں مٹا سکی نوازشی صاحب کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکی دوہزہ اٹھارہ میں یا دوہزہ سترہ میں دوہزہ انیس میں یا بیس میں اور اکیس میں عمران خان صاحب جو کہ ان کے ہر قدم کے ساتھ ان کی مقبولیت میں یا ان کی سیاست میں گریفت میں اضافہ ہوتا گیا یا ایک وہ پلٹیکل ایک سیاسی بہت بڑے افریت بن گئے تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کوئی طریقہ کوئی ایسا بتائیں میکنزم جو کہ پاکستان کے اندر ہم نے کوئی تجربہ نہ کیا ہو اور اس کے نتائی بھی میں نے سامنے نہ ہو تو بہرحال خواہشات میں تو کوئی قدگر نہیں ہے وہ تو آپ جدر مرزید اڑھا لیں تو عمران خان صاحب جب آٹھ فرڈی کا الیکشن آیا تو مسلمی نون کو جو پلیننگ کے مطابق تقریبا ترتیب اسی ترتیب پر ساتھ دی گئی کہ وہ پلیننگ کے اندر بھی اسی سکم رکھے کہ ان کے مطابق پلیننگ یہی کرنی تھی کہ عمران خان صاحب جب ان کو الیکشن کی اجازت ہم نے دے ہی دی ہے جو پہلے ان کے خیال تھا کہ تحریک انصاف کو سرے سے الیکشن میں آنے ہی نہیں دیں گے اس میں قادر فائزی صاحب کبھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی قوم کو الیکشن دے گئے ہیں تحریک انصاف تو خیر نا شکروں کی پارٹی ہے انہوں نے کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اس الیکشن کا ذکر ہوگا تو قادر فائزی صاحب کا ضرور رول ہوگا کہ ان کی وجہ سے یہ الیکشن ملے وگرنہ شاید یہ الیکشن ہی نہیں ملنے تھے اب آٹھ فرڈی الیکشن میں آپ کی پلانر کی عیاشی ہے انہوں نے سوچا کہ تحریک انصاف کے بلہ بھی نہیں ہیں اور امیدوار بھی نئے ہیں اور فلاں بھی ہے اور بہت سارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑ بھی چکے ہیں تو ان کے نزدیک تحریک انصاف نے کوئی تنا زیادہ آسانی ڈالنا تھا آٹھ فرڈی کے الیکشن میں جیسے کہ میں اسے پہلے کہتا تھا کہ الیکشن ہو گئے تو ستیہ ناسی رہنا ہے کرائیسز بڑھ جائے گا میں تو رونی یہی ہے کہ پہلے گیرہ الیکشن جب بوران بڑھا گئے ہیں تو باروہ الیکشن کیوں نہیں بڑھائے گا اور تیرہوہ الیکشن جو ہے اس بوران کو مزید دگنا کیوں نہیں کرے گا جو اس کے بعد آئے گا چند سالوں میں یا دو سال میں یا تین سال میں یا پانچ سال بعد اگر ہوا جس کے بارے میں میرے جو وہمہ ہے اور شاید ہمیں اب بڑے عرصے کے لیے الیکشن نہ نصیب ہو کیونکہ اگلے دو تین سالوں میں سیاست میں جو انگڑائیں لینی ہیں جو کروٹیں لینی ہیں وہ کچھ بھی کچھ بھی ہمارے لیے ایک انہونی کیفیت ہمارے لیے پیدا کر کے جا سکتے ہیں اب اس کیفیت میں زردائی صاحب بیٹھے ہیں ایک آئینی حضرت سنبھال کے اور ایک ایسی حکومت کو سپورٹ دے کے بیٹھے ہیں کہ جس دن چائیں اس کو گرا دیں اور آپ نے دیکھا نا کہ پی ٹی ایم کی حکومت میں نکلے تو لگتا تھا کہ ان سے زیادہ قریب قربت ہے نہیں جب اس کے پاس الیکشن کمپینڈ تلی تو لگا کہ یہ کبھی اب زندی میں ایک جو سے خلاف نہیں آئے ہوں گے پھر اس کے پاس ایسے بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ وہ جو درمیان میں تین چاہ مہینے کے جو بلاول صاحب کے نواز شریف صاحب پہ اور شواز شریف صاحب پہ انتہائی سخت تنقید تھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہمہ تھا حقیقت کچھ نہیں تھی بہرحال ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہمارے سامنے آیا اب زرداری صاحب جو ہیں ان کے پاس سارے کارز ہیں سب سے امپورٹن بات ہے اس سارے عمل نے آٹ فروری کے الیکشن نے بھی اسٹیلیشنٹ کو بہت ہی کمزور کی ہے اور جو اب اس زرداری صاحب کا صدر بن جانا اور پیوز پارٹی کے پاس بلوستان اور سن کا آ جانا اور وفا کی حکومت ہے اس کا سارا داروں میں دار زرداری صاحب کی حمیت پر رہنا تو اس میں یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے فڑے انڈیپنڈنٹ ذہن کی آدمی ہیں وہ بڑے بڑے فیسے کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن ایک فکر ہے ذہن میں رکھیں کہ اسٹیلیشنٹ جو ہے آج کے بعد مزید کمزور ہو گئی ہے اور اس بات نے اسٹیلیشنٹ کو بخوی اندازہ ہے اندون خانہ وہ زرداری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ کیفل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو جھگڑا ان کا لڑائی غصے والی ہے اور ایک ذاتیات اتر ہوئی ہے اور ایک ٹکڑ ٹکڑ آئی ہے لیکن سارے سہسدانوں میں وہ مولانا فتر مرمان اور زرداری صاحب کے بارے میں بہت محتاط ہے ہماری اسٹیلیشمنٹ ہمیشہ سے ان کے طریقہ احساست سے ہمیشہ سے محتاط ہیں یہ میری ذاتی اطلاعات ہیں میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ دوہزار آٹھ کے بعد جو اسٹیلیشنٹ کے حلقے ہیں ان کے اندر زرداری صاحب کے اوپر ان کی کڑی نظر ہے وہ ان کو اعتبار نہیں کرتے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ دل جمعی سے سمجھتے ہیں کہ بہت محببتن آدمی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا شاید اب وہ نہ ہو لیکن اس کو خطرناک اس لیے نہیں سمجھتے کہ ان خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس جب کوئی اس طرح کی کاروائی کرنی ہوگی تو وہ دعو پیش نہیں کر سکتے لیکن زرداری صاحب ہر قسم کے دعو پیش سے واقع ہے ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف شاید ہم نوٹس نہیں کرے سیاست کے اندر کئی ایک گھس بیٹی ہیں یا کئی ایسے بندے ہیں اور میڈیا کے اندر ہیں جو کہ جو بات کہتے ہیں بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں جیس ماسٹرز وائس یا ان کی بولی بولنا تو وہ ایک ہی بولی بول رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے آپ تقریریں سن رہے ہوں گے اسمبلیوں میں اور سینڈ میں ایسے بندے جن سے امید نہیں تھی اور میڈیا کے اندر ایسے صحافی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک خاصہ رکھ رکھا ہوا ہے وہ عمران خان کی رہائی کا شد و مت سے کریں تو اس کا مطلب ہے یہ بات اسٹیبلشمنٹ نے فیٹ کی ہوگی اب اسٹیبلشمنٹ کیا اس پلان پر بھی گوھر کر رہی کہ عمران خان کو بھی بہر لائے جائے کیونکہ جو کچھ ہے وہ تو کچھ بگاڑ نہیں پائے اور طریقہ صاحب کے احتجاج بھی آپ نے دیکھ لی ہے شاید کل پھر ایک احتجاج ہے جو اتوار کو شاید انہوں نے کال کیا ہوئے وہ بھی دیکھ لیں تین پہلے ہو چکے ہیں الیکشن کے بعد اور ایسی ہے جیسے پہلے میں نے ارس کیا تھا تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو سال بعد زدائی صاحب جو ہیں جیسے انہوں نے الیکشن سے پہلے ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی لڑائی دیکھی ہے ڈیٹ دو سال بعد وہی لڑائی لے لیں اور وہ ایک نیا کوئی ایڈونچر کریں اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک نئی حکومت بنا لیں جس طرح سے نون لیگ نے پیوز پارٹی کے ساتھ مل کے اپریل دوہزہ پارٹی میں حکومت بنا لیتی تو اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی ایک بڑے دلچسپ پہل ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے نیچے ہوں گے وزیر آزم اور عمران خان جو ہے ان کے ساتھ مل کے حکومت چلا رہے ہوں گے اور یہ بڑا اچھا کمی نیشن ہوگا یہ ہو جائے تو بھی کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے میرا خیال ہے اس میں مملکہ جو ہے خاصی حصود ہوگی پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر کولیشن گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ وہ ہم کا ناتج ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کور دلچسپ صورتحال ہے کہ تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں جو سنی طاعت کون صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گرانڈ الائنس بنا رہے ہیں اور پھر گرانڈ الائنس ہوئے ہیں یہ شاید پی ڈی ایم کی طرح کا ہے جو دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن کے جواب میں عمران خان صاحب یہ حکومت کے قیم ہونے پر بنائے گیا تھا تو اس کی صدارت کیسے کی تھی فضل الرحمان صاحب نے اب یہ نیا گرانڈ الائنس بن رہا ہے اسی زیادہ کون کریں گے فضل الرحمان صاحب تو تحریک انصاف یہ عمران خان صاحب ایک ایسے گرانڈ الائنس کا حصہ ہوں گے جس کے صدر فضل الرحمان صاحب ہوں گے اور جس طریقے سے فضل الرحمان صاحب کو ایک ہائی اسٹیم ہے اور جن کی پیجرائی جو تھے اس وقت پیوز پارٹی اور مسئلی نون اور بڑی بڑی پارٹی جو تھی پی ڈی اے میں کرنی تھی یہی آپ کریں گے اور وہ مہم چلائیں گے اور بعد میں وہ ہی دیکھیں گے وہ ہی آکے پیوز پارٹی جو ہے وہ اسمبلی سے نکل کے ان کو جائن کر لے گی اس گرانڈ الائنس کو اور پھر اس کے بھی صدر جو ہے فضل الرحمان صاحب ہوں گے میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو مزائقہ نہیں ہے جو مسئلی نون بھی ڈیزرو کرتی ہے کہ جس طریقے کی سیاست انہوں نے پچھے سات سال سے اپنائی ہوئی ہے تو کہتے ہیں چے عرضہ فروختان جس سستے سعودے انہوں نے کی ہیں اقتدار کے وسلم میرا خیال ہے کہ اس کا ایک منطق کی کنکلویاں نجلتیاں یہ نکلنے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کے ساتھ یہی ہے شروع ہونا تھا جو وہ خود اپنی سیاست کے ساتھ پچھے ساتھ آٹھ سال سے کر رہے ہیں آنے والے دن جو ہیں پاکستان پہ تو بھاری گزریں گی گزریں گے مملکہ اسی طریقے سے شدید اصوے 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 کام کا شکار رہے گی حکومت تبدیل ہوگی تو ایک سیبلشن کا رول اس میں آج سے بھی زیادہ مزید بڑھ جائے گا جیسے آج گزر ہوئے کل سے زیادہ آج رول ہے اور یہ بڑھتا جائے گا یہ کہاں جا کر رکے گا یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ ڈیڑھ دو سال بعد طریقے صاف کی اصوے 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 بن سکتی ہے تو جب اس کو ہٹایا جائے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی الیکشن کے لٹایا جائے گا پھر شاید کسی ہم کسی اور نظام میں چلے جائیں باقی اللہ تعالیٰ اس مملکہ پر رحم کرے کہ یہ مملکہ جو ہے بہت اپنے اوپر ظلم اور جبر اپنوں کے ہاتھوں سہ چکی ہے کتنا ایک مطامن ہو پاتی ہے اللہ کے ہاں بوجھے کی توقع ہے کہ اللہ اس مملکہ پر یہ حضرت زمان میں رکھیں ہمارل این ایل ایل بلاڑ